پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع قرآن اللہ تعالی نے فرمایا تبارک اللہ انشاء جعل لکا خیرم من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قصورا ابھی ہم لوگ صورت الفرقان کی تلاوت کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کفار و مچھنکین کے اعتراضات کو ذکر کیا اور ہم نے ان کے کئی اعتراضات دیکھے تھے اس میں سے ایک اعتراض ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا تو آپ کو اللہ تعالی نے خزانے کیوں نہیں دیا اور آپ کو باغات کیوں نہیں دیا جس میں سے آپ کھاتے تو اب یہاں سے اللہ رب العالمین ان کے سارے اعتراضات جو جو اعتراضات ان لوگوں نے کیے تھے نا ان کے اللہ رب العالمین رد کرے گا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس بات کا رد کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خزانہ کیوں نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے باغات کیوں نہیں دے دیئے اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک اللہ انشاء جعل لکا خیرم من ذلك جنات تجری من تحت الانہار کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات دے دے گا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا آپ کو اس طرح کے بہت سے باغات اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا یا اس سے بہتر اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو دینے پر قادر اللہ رب العالمین آپ کو دے سکتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجَعَ اللَّهَا قُسُورَ اور یہ لوگ تو ایک محل کی خواہش کر رہے نا اللہ رب العالمین چاہے تو آپ کو محلات دے دے گا اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ محلات دے دے گا اللہ رب العالمین اگر چاہے لیکن اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے ایسا نہیں چاہا ہے اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ سب مال و دولت یہ دنیا کی عیش و عشرت کا سامان ہیں یہ نبی کی شان کے خلاف ہے یہ کہ ان کو عیش و عشرت کے سامان دے دیے جائیں لہذا یہ عیش و عشرت اور آرام کی چیزیں ہیں لہذا اللہ رب العالمین آپ کے تعلق سے یہ نہیں چاہتا اللہ تعالی نے تو آپ کو جو دولت دی ہے وہ دنیا کی تمام دولتوں میں سب سے عظیم سب سے اچھی دولت ہے لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بتایا کہ یہ لوگ جو کفر و مشرقین آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں آپ اس سے پریشان نہ ہو اگر اللہ رب العالمین کی مشیعت ہوتی تو اللہ تعالی ان کے مقابلے میں اس سے کئی کئی گناہ آپ کو بڑھ کر کے دیتا لیکن اللہ رب العالمین کی منشاہ یہ نہیں ہے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ سے دین کا کام لیا جائے لہذا اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے عطا نہیں کی ہے تو ناظرین یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا رد کیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ہے تو جو ہے ان کے پاس باغات اور محلات ہونا ضروری ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین یہ دنیاوی عیش و عشرت کے سامان عطا نہیں کرتا ہے بلکہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ تمام کاموں میں سب سے افضل سب سے اعلی اور سب سے برطر کام ہوتا ہے ناظرین ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم لوگ آج بات کریں گے کہ آپ دیکھئے شرک ہے نا شرک جو شرک کیا جاتا ہے واللہ رب العالمین کو گالی دینے کے برابر ہے دو روایتوں جو بہت اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ان روایتوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ ابن آدم کس طرح سے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہم تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ دنیا میں جتنے لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے نا ان میں سب سے زیادہ جو صبر کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کرتا ہے آئیے سب سے پہلے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول اللہ تعالی یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کا مجھے جھٹلانا مناسب نہیں تھا اور مجھے اس طرح اس نے جھٹلایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر پاؤں گا یعنی میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا حالانکہ میرے لئے دوبارہ پیدا کرنا یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے یعنی بہت آسان ہے اللہ رب العالمین کے لیے دوبارہ پیدا کرنا جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے بھی قادر ہے اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس کا گالی دینا مجھ کو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا بیٹا بنایا ہے حالانکہ میں اکیلہ ہوں میں بینیاز ہوں نہ میرے لئے کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے یعنی اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا ذکر کیا ایک تو ابن آدم جھٹلاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ میں دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا اور دوسرا ابن آدم گالی دیتا ہے یہ کہہ کر کے میں نے اپنے لئے بیٹا بنایا ہے جبکہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں لم یلد ولم یولد نہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے کوئی اس کا اللہ رب العالمین کا برابر نہیں ایک اور روایت جو صحیح بخاری ہی کی ہے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ نے رابی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ آَحَدٌ اَوْ لَيْسَ شَيْءٌ اَسْبَرَ عَلَىٰ اَذَا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ شعری کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس نے تکلیف برداشت کی ہو اور اس پر اس نے صبر کیا ہو یعنی کسی بات کو سن کر کے اس کو تکلیف ہوئی ہو اور اس پر اس نے صبر کیا ہو سوائے اللہ رب العالمین کے یعنی اللہ رب العالمین سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے اس لیے کہ اس طور پر اللہ صبر کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ رب العالمین انہیں تندرستی دیتا ہے اللہ رب العالمین انہیں روزی بھی دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا صبر ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کو اتنا برا بھلا کہے اللہ رب العالمین کو گالی دے اس پر بھی اللہ رب العالمین صبر کر کے انہیں تندرستی دے انہیں روزی دے تو جتنے کفار ہیں جتنے مشرقین ہیں جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں ان کی تمام تکلیفوں پر اللہ رب العالمین صبر کرتا ہے اور انہیں تندرستی اور روزی اللہ رب العالمین مہیا کرتا ہے تو دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین صبر کرنے والا ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں ہم اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی اپنے دوست و احباب کی عقیدے کی اصلاح کریں عقیدہ اصل ہے اسی کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بزرور اس بات پر غور فکر کریں اور ہم خود اپنے عقائد کی اصلاح کریں اپنے دوست و حباب کی رشتہ داروں کی عقائد کی اصلاح کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفق ادا فرمائیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں